ایک ہانگ کانگ پاکستان اور ہانگ کانگ کا جس طرح کا میچ تھا آج یہ میچ اسی طرح کا لگا کوئی ویل کوئی ڈیٹرمنیشن کوئی انٹینڈ جیسے وہ بات کرتے ہیں آکر کہ جی ہم اس قسم کی گیم کھیلا چاہتے ہیں اس برینڈ آف کرکٹ کی بات کرتے ہیں آج ان میں سے کوئی ایلیمنٹ نہیں نظر آئے میں ہم ویئی سوری ٹو سی دہت اور افغانستان کی ٹیم کے حوالے سے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بھائی اگر آپ کو آئی پیل کی کانٹریکس چاہی مجھے انہوں نے اٹریک کی اس پور اسیا کب میں آج کا میچ دیکھ کے میں تھوڑا سا ڈساپوائنمنٹ مجھے ملی ہے کیونکہ میں اس کیسے ایک باڈی لینگوش کوئی نہیں رہا کیونکہ میں اس کا طرف کی بات کر رہا کیا راشد کرتے ہیں یہ دنیا کے top players ہیں match ہی نہ کھیلو مطلب میں بتا رہا ہوں یہ live show کے پیچھے یہ حفیظ لطیف اور شنا میر اور یہ anchor یہ ہی بات کر رہے ہوں گے definitely کر رہے ہوں گے کہ یار یہ پورا match fix ہے ان لوگوں کو IPL کے contract چاہیے اس وجہ سے یہ گھڑیا balling کر رہے ہیں یہ ہیں ان کے cricket کے experts آپ سمجھ سکتے ہو یا پھر مطلب اگر اس طریقے کی چیز ہے تو پھر میں تو guarantee سے کر رہا ہوں کہ پاکستان سپر لگ ایک پوری طریقے سے fix رہتی ہے کیونکہ یہ تو player وہاں پہ obviously حفیظ تو وہاں کھیلتا ہے اور لطیف بھی جڑا ہوا تھا کراچی king سے i think تو پھر یہ definitely fixing ہوتی ہوگی یہاں پہ جب اس طریقے کی یہ بات ہے کر رہے ہیں کہ IPL کی contact کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے پہلے تھوڑا سا اور ویڈیو دیکھیں پھر ویڈیو کے last میں کرتے ہیں اس ٹوپک پہ اٹھل نوات پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ دائیسے بات ہے میچ کا وہ temperature بھی نہیں تھا یا وہ status بھی نہیں تھا لیکن اس کو utilize اچھا کیا ہے جس طرح سے اٹھارہ بال کے اوپر ان کے بارہ چوکے اور چھے چکے کا مذہب ہے کہ آپ نے سارے بار سیونٹی پرسنٹ بانٹری سے اپنے رنگ کی ہیں تو شورٹ جو ہمارے بریک میں مذہب کے gap میں place کی ہیں اور راشد خان کو بھی extra cover بھی mid wicket بھی اگر دیکھا جائے بلہ ان کو flow میں چل رہا ہے لیکن ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوری form میں آگئے ہیں کیونکہ ایک سو کے بعد نہیں کہہ سکتے ٹرکٹ اچھی کھیل رہے ہیں لیکن جیسے حفیظ نے پہلے بھی کہا تھا یہ پاکستانی خلاف کھیلیتے اور بنگلہ دیس کی خلاف جب کھیلے یا سریرنگا خلاف کھیلے تو رن ضرور کر رہے ہیں لیکن ویراد کو وہ flow نہیں وہ impact نہیں یہاں پہ good luck کیا ہوئی open آئے یہاں پہ پورے ایک سو بیس بال کھیلنے ملے کھیلنے کو ملے اب ایک انڈیا میں ڈیبیٹ یہ ضرور ہوگی یہ open کریں گے یا یہ نمبر تین پہ کھیلیں گے میں مانوں سے آغاز کرتا ہوں گفتو گا راشد بھئی what is this جیسا آپ نے بولا تھا رمیز بھائی کیا بولتا ہے رمیز بھائی بولتا ہے جیسا کھیلتے ہیں ویسا اسی ٹیم جیسا ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی غلط کیا ہوا نہیں تو یہ دونوں ٹیموں میں پاکستان کی بات کرتے ہیں جی وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں جیسا دوسری کھیلتی تو ہم بھی 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 کھیلتے ہیں نہیں ادھر تو دوسری نے دو سو کتنے رن بنائے ان کو چھوڑیں جس گیر میں دوسری ٹیم ہوتی اس میں ہی ہوتے ہیں تو ہمیں کمپلین کرنی نہیں چاہیے اور یہ آج کے جو میچ ہے نا یہ میچ تو ہے یہ میچ دا جس پہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں ویراد کولی کے رنز ہیں اور بھوشو کمار کے پانچ وکار تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا لطیب بول رہا ہے کہ ویراد کولی ابھی اس فارم میں نہیں آئے ہیں جس فارم میں وہ دیکھا کرتے تھے مجھے تو آج ایسا لگ رہا ہے کہ ویراد کولی اور ڈینجرس فارم میں آگئے ویراد کولی جب پہلے کھیل دیتے تھے وہ چھککوں میں کم ڈیل کرتے تھے سپیسلی راست خان جیسے اگر سپنر ہو تو وہ چھککوں میں obviously کم ڈیل کرتے تھے لیکن آج تو راست خان کو اتنا لمبا چھک کا مارا تو ویراد کولی آہ ہے فارم میں آہ ہے فارم میں اور یہ چینج گیم ہوتا ہے اگر سچین تندلکر کو آپ دیکھیں تو وہ سٹارٹنگ میں کیسا کھیلتے تھے پھر بعد میں میڈے میں کیسا کھیلے اور لاسٹ میں کیسا کھیلے مجھے تو لگتا ہے میں نے لاسٹ کا فیس جاتا دیکھا ہے باقی تو ہائیلائٹس دیکھیں 2010 میں آپ کو یاد ہوگا سچین تندلکر کتنا خطرناک کھیل رہے تھے اس ٹائم پہ ہی سائد انہیں سب سے آدھا رن بنائے تھے 200 تیسٹ میں پھر لگاتار بہت سارے رن بنائے تھے تو ویرات کولی بھی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ 183 جب پاکستان کے خلاف مارے تھے 2012 کے ایشیا کپ میں وہ ایسا کچھ کھیلیں گے الگ دیکھتا ہے جیسا جیسا انسان بڑھتا ہے آنگے اس کے گیم میں چینجس آتے ہیں بٹ ویرات کولی فارم میں ہے یہ گیرنٹی ہے ویرات کولی نے آج وہ جو ایک مطلب ایک ختریوی سیچری ختریوی سیچری دھائی سال تین سال سے پیچھے پڑے ہوئے تھے لوگ وہ بھی توڑ دیا رہی واد افغانستان کی ٹیم کی تو definitely افغانستان کی ٹیم کے لیے یہ میچ کافی tough تھا کیونکہ 18 گھنٹے سے کم ٹائم میں دوسرا میچ کھیلنا ہے اور ایک میچ سے آپ اُبھر نہیں پا رہے اور میچ کس سے کھیل رہا آپ ایسے دوسمن سے کھیل رہا جس کے لیے آپ کے کنٹری کے لوگ لڑنے کو تیار ہیں ہر بار پاکستان افغانستان کے میچ میں جھگڑا ہوتا ہے آپ مانے نہ مانے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی میچ ہوئے افغانستان پاکستان کے میچ ملٹی نیشن ٹورنمنٹ میں ہوئے کبھی ایسے میچ ہوئے نہیں ہمیسا جھگڑے ہوئے ہیں ہمیسا فینس کے بیچ جھگڑے ہوئے اور پاکستان کے فینس پٹے ہیں ہمیسا کیونکہ افغانستان کے فینس پہلے سے ہی تیاری کر کے آتے ہیں میچ جیتے آ رہے ہیں ہمیں تو ان کو مارنا ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہی ہیں آپ دیکھیں انگلینڈ کے 2019 کے ورلڈ کپ اس سے پہلے بھارت کا ایشیا کپ میں ایشیا کپ میں ٹھوڑا سا ایموشنالی بہت جیدہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ میچ ہارتی ہے بٹ ٹیم وہ اچھا کھیلتی ہے ایسا نہیں ہے اب یہ جو میچ تھا obviously یار وہ پلیئر نن کو رسوئے ہوں گے نن کو ریسٹ ملا ہوگا بھارت کی خلاف افغانستان جیم اچھا کھیلتی ہے اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں انہوں نے میچ ٹائی کیا تھا 2019 کا میچ محمد سمی نے آخری میں آ کر ہیٹرک لی تھی اور میچ انڈیا جیتی تھی وہ میچ بھی کافی اچھا کلتی افغانستان نے اور 2000 جو ابھی کس کا ورلڈ کپ ہوئا تھا اس میں تھوڑا افغانستان کی ٹیم ویک ہوئی تھی حالانکہ دونوں ٹیم باہر ہو چکی تھی تو فرق نہیں تھا لیکن جس میں انہوں کھل کر بولا تھا کہ IPL میں اتنے جیدہ پیسے دیے جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ گلت کام تو ہوتے ہوں گے مطلب یار یہ لوگ تو کھل کر بولتے ہیں کہ IPL فکسنگ ہوتی ہے پھر پاکستان سپر لیک مجھے سین سمجھ پتا کیسے کیا ہوتا بھائی کھل کر بتاؤ راشت لطیف راشت خان وہاں پہ کھیلتا ہے لاہور کلندر سے بتاؤ کیسے فکسنگ ہوتی ہے مطلب یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ایک بار تو ان کا comment تھا کہ WWE جیسا ہو گیا ہے مطلب جیسے WWE میں سب scripted ہوتا ہے نا کیسے لڑنا ہے کیسے کیا یہ سین سب کچھ ویسا ہو گیا اس کا blame بھی ہے انڈیا کو کرتے ہیں اب آپ بتائیے ان کے کرکیٹرز ایکس کرکیٹرز کیا overthinking کرتے ہیں تو سارے ایکس کرکیٹرز کرکیٹرز یہ لوگ بس یوٹیوبر بن چکے ہیں بھارت 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 کی وجہ سے پاکستان کے کتنے سارے یوٹیوبر کی روڈی چلتی آپ کو بھی پتہ ایک میچ ہوتا نہیں ہے اس میں ہر 20-30 منٹ میں لائف آکر بھارت نے یہ کر دیا اگر بھارت بھارت ایش کب سے باہر ہوتا ہے سب سب تھا مبت تو پاکستان کی یوٹیوبر کریا میں پھلیz کومنٹ پہ اپنی رائے دیجئے گا راسط لتیف کو جو جواب تھا ویraat کولی نے اپنے بلے سے دیا 200 کے سٹرائک ریٹ سے رن منائ ہے اور ایسے ویسے اٹھے پٹے نہیں چلائیں براٹ کولی نے بس ایک چانس تھا کہ وہ جو کیچ ہو سکتا تھا بٹ وہ پلے تو کرکٹ ہے بھائی یہ تو اس میں ہوگا وہ مزجج کر گیا تھوڑا آنگے سے آئے تو وہ ہاتھ لگ کے پیچھے چھکچ لائے گا آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کی براٹ کولی نے بہت ساندار کھیلا ہے بہت ہی ساندار کھیلا ہے ورلڈ کپ میں آپ کو کیا لگتا ہے براٹ کولی کو اوپن کرنا چاہیے یا نیچے تھائیڈ نمبر پیانا چاہیے میرے حساب سے تو ورلڈ کولی اور روش شرما کو اوپن کرنا آپ کے لڈ راہول کو ایجسٹ کرنا ہے جہاں پہ بھی ایجسٹ کرنا ہے تیسرے پر سوری کمار کو لائیں کے لڈ راہول کو نیچے لائیں جادہ ہے تو کے لڈ راہول سے ہی آپ کیپ رنگ کرنا ہے اور بیچ میں میرے حساب سے تو میرے حساب سے تو یار سبم دوے کو ایڈ کریں یار وہ بہت اچھا کھیلتا ہے اور اور آسٹریلیا کی پیچس میں کھیلا ہوا ہے سہید نیوزیلینڈ میں کھیلا ہوا ہے آسٹریلیا میں کھیلا ہوا ہے مجھے یاد نہیں آرہا ہے رشاپ پند مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں فٹ لگتے ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم میں آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا چینل کو سبسکرائب